خلفائے راشدین مردین جب پانچ حصیتیں ہیں دیکھیں قطر گوت اس میں بھی کیا جاتا ہے جب ہوتا ہے خلفائے خلفائے اربع نہیں غلط ہے خلفائے اربع نہیں خلفائے خمسہ ہونا چاہے حضرت عبر سدیہ حضرت عمر فارود حضرت عثمان غمی حضرت علی مرتضہ حضرت امام حسن مطبع یہ پانچ خلفائے راشدین ہیں یہ خارجیت تولہ سلاجو چار کو پیشتاتے ہیں نئی حضرت امام حسن بھی خلیفہ ہے چھاں مہینے تک وہ خلیفہ رہے اس کے بعد خلافت مانسو چھوڑ دیا خلافت متعفی ہو گئے ہندوستان کا کوئی وزیر بنے ایک گھنٹہ کے لئے بھی وزیر آلہ بن جا تو رہے گا جب تاریخ لکھی جائے گی تو قائلے کہ وہ بیچائے ایک گھنٹہ کے لئے رہے ایک دیر کے لئے رہے ایک مہینے کے لئے رہے ایک سال کے لئے رہے مگر جو وزیر آلہ ہے تو وزیر آلہ رہے گا وزیر آزم ہے تو وزیر آدم رہے گا سر جمہورکہ ہے تو رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا خلافت باہدی خلافون سنا ثم تکون ملکن عزوزا خلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی اس کے بعد تک حکومت بن جائے گی شانشائیت آ جائے گی قیسروں کی طرح کا رواج ہو جائے گا تیس سال تک خلافت رہے گی یعنی میرے خلیفہ رہے گی سال انتیس سال جب ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے عائد مبارک کو اور آپ کو رسال کی تو حضرت علی کا رسال ہوگا شہادت ہوئی جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے ساڑھ انتیس سال ہو گئے اچھا مہینہ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبہ نے خلافت فرمائی ہے اس طرح تیس سال پورے ہو گئے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس خلافت کے بعد جانے خلافت راشدہ کے بعد خلافت علیہ بن حاجر نبوغہ کے بعد سریعت کے قانون کے مطابق حکمت چلے گی اس کے بعد تکون ملکن عزوزا کاٹ کھانے والی حکمت ہو جائے گی ایک دوسرے وہ کاٹیں گے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے ایک دوسرے کا اصتحال کریں گے ایک دوسرے پر ظل بکیا جائے گا قط ہوگی خوریزی ہوگی ایک دوسرے کو مارا جائے گا خن بہائے جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو یہ تیس سال جو پورے ہوتے خلافت علیہ بن حاجر نبوغہ کے وہ حضرت امام حسن متبہ بھی پورے ہو گئی تو لہذا جب بھی خلفاء راشدین کی بات ہو تو کہیدہ پانچ خلیفہ ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن متبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانچ خلفائے راستید جس چار یاری بجھے چلتا ہے نا یہ خارجیوں کا طولہ ہے بتلا دیتا ہوں وہ چلا تا سسلہ لکنوں سے لکنوں سے وہ سسلہ چلا چار یاری جنہی رب العرشی کو موقع پر جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد سب سے زیادہ خارجیوں کا دب دبا جو ہے وہ لکنوں میں ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ جون پر میں تو وہاں بھی چار یاری جنوز نکلنے لگا اس کے بعد بنارس نے بھی اثر پڑا تو دلمنٹی میں جنوز کہ چار یاری جنوز چار یاری کیا ہوتا ہے میرے بھائی بتا دیو کوئی ہمیں کہ چار یاری کیا ہوتا ہے کہو تو پانچ یاری کو ہو خلفائے راستید بیاس مراد خلیفہ لیتے ہیں تو پانچ تو یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے حقائق کو بس ایک لفظ چلا بہت کرتے نہیں بولنے لگتے چار یاری جنوز چار یاری جنوز خلفائے اربا خلفائے نہیں